موسیقی 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 کال نہیں تھی کوئی سیٹ کی انفرمیشن نہیں تھی نیوزیلینڈ نے سیکیورٹی خرچات کو بہانہ بنا کر دورہ پاکستان ختم کر دیا سیریز بھی منسوخ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ دورہ سازش کے تحت ختم کر آیا گیا دستانے پہنے ہاتھوں نے سازش کی نیوزیلینڈ کی سیکیورٹی ٹیم نے مکمل اتمنان کے بعد دورے کی حامی بھری ہمیں کسی قسم کی تریٹ نہیں ملی اسلام آباد میں ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ انگلینڈ کرکٹ بورٹ بھی دورہ پاکستان کا فیصلہ خود کرے گا کیویز کا اچانک دورہ پاکستان ختم وزیر آزم عمران خان کا نیوزیلینڈ کی ہمن سب سے رابطہ جیسنڈا آرڈن کی نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کے فیصلے کی حمایت عمران خان سے کیوی ٹیم کا خیال رکھنے پر اظہار تشکر کہتی ہیں نیوزیلینڈ ٹیم کی پاکستان سے واپسی کی حمایت کرتی ہوں کھلاریوں کی حفاظت سب سے اہم تھی نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کی بغیر سیریز کھیلے کل چارٹڈ فلائٹ سے واپسی چیف اگزیکٹیو آفیسر پی سی بی وسیم خان نے تصدیق کر دی چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ نے معاملے کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں اٹھانے کا اعلان کر دیا نیوزیلینڈ کرکٹ کے چیف اگزیکٹیو ڈیویڈ وائٹ کا کہنا ہے کہ نیوزیلینڈ حکومت کی جانب سے سیکیورٹی الارڈ جاری کیا گیا کھلاریوں کی سیکیورٹی اولین ترجی ہے قومی کرکٹرز نے نیوزیلینڈ کے دورہ پاکستان کی منسوخی کو افسوسناق قرار دے دیا قومی ٹیم کے کپتان بابا رازم کا کیوی ٹیم کے یو ٹرن پر مایوسی کا اظہار کہا سیریز سے لاکھوں شائقی نے کرکٹ کے چہروں پر مسکراہت آنی تھی محمد حفیظ نے کہا سیریز ملتوی کرنا پوری قوم کے لیے افسوسناق خبر ہے پاکستان کا پرچم محفوظ اور ہم قابل فخر قوم ہیں شاہداب خان کہتے ہیں دیگر غیر ملکی ٹیموں کا دورہ پاکستان سیکیورٹی انتظامات کا مو بولتا ثبوت ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے کوشش جاری رکھیں گے سابق فاسٹ بولر شوئے بختر نے نیوزی لینڈ کی جانب سے پاکستان سے کرکٹ سیریز منسوخ کرنے کے معاملے کو شرمناک فیل قرار دے دیا شاہد آفریدی نے کہا کہ ایک دھوکے پر مبنی ثریٹ کی وجہ سے نیوزی لینڈ نے تمام یقین دہانیوں کے باوجود دورہ منسوخ کر دیا شاہد آفریدی نے نیوزی لینڈ کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا کہ کیا اپنے فیصلے کے اثر کو سمجھتے ہیں مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے آزاد خودمختار فلسطین کی حمایت کرتے ہیں افغانستان کی حقیقت دنیا کو تسلیم کرنا ہوگی دوشمبے میں شہنگائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں عمران خان کا خطاب وزیر آزم نے مزید کہا افغان عوام کو تنہا چھوڑا گیا تو مختل بہران جنم لیں گے پاکستانی معیشت کو دہشتگردی کے خلاف جنگ میں نقصان پہنچا اور وہ ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا ہم نے موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر شجرکاری مہم شروع کی جسے دنیا نے سراہا پوری دنیا کی معیشت کرونا سے متاثر ہوئی پاکستان انصداد کرونا کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا دنیا نے ہمیں اب بھی تسلیم نہ کیا تو نتیجہ خطرناک ہوگا ترجمان طالبان نے خبردار کر دیا دنیا امارات اسلامی افغانستان کو تسلیم کرے یہ افغانوں کا حق ہے افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے افغان سرزمین پر ہمارا کنٹرول ہے جس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوطی آ رہی ہے زبی اللہ مجاہد نے مزید کہا افغانستان کے لیے انداد کا جو اعلان ہوا وہ دی جائے القائدہ سمیت دیگر دہشتگرڈ گروپس افغانستان میں نہیں ہیں اگر کوئی ہے تو انہیں روکیں گے چیرمن پیپلز پارٹی کا سامحمود قریشی کے کالاگم ٹی ٹی پی کو مشروط معافی کی پیشکش پر عدی عمل دہشتگرڈ گروہوں کو معافی کی پیشکش مظلوموں کی توہین قرار دے دیا بلاول بھٹو ٹویٹر پر کہتے ہیں مشرقی اور مغربی سرحدوں اور پاکستان کے اندر مذہبی انتہا پسندی کو خوش کرنے کی عمران خان کی پولیسی آنے والے وقت میں ہمارا پیچھا کرے گی الیکشن کمیشن سے لڑائی میں نادرہ کا یوٹرن چیرمن نادرہ کا کل خط میں سخت لہجہ اور آج نرم پڑ گئے کہتے ہیں الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے حکم نہیں دے رہے وہ ڈانٹ بھی سکتے ہیں ان کا حق ہے چیرمن نادرہ نے الیکشن کمیشن کو بھیجے گئے خط کی وضاحت کر دی چیرمن نادرہ تارک ملک کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا ہم نے ای سی پی کے کہنے پر سٹیٹیجی اور پروجیکٹ پلان دیا الیکشن کمیشن کو کوئی غلط فہمی ہوگی ان کے پاس جاؤں گا تو غلط فہمی دور کر دوں گا اسمان بزدار کا غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے وزیرعالہ آفس میں فورن انویسمنٹ ڈیس قائم کرنے کا اصولی فیصلہ وزیرعالہ پنجاب کہتے ہیں موجودہ حکومت نے بزنس فرنڈلی ماحول کو فروغ دیا پنجاب میں سرمایہ کاری کو پورا تحفظ دیں گے اسمان بزدار نے کہا فورن انویسمنٹ کا دائرہ کار دیگر شعبوں تک بڑھایا جائے گا جنوبی پنجاب اور پسماندہ علاقوں میں فورن انویسمنٹ کی بھرپور حوصلہ افضائی کی جائے گی وزیرعالہ جام کمال کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا معاملہ بی اے پی کے سینیٹر قہدہ بابر نے ناراض عراقین کو منانے کے لیے زہرانے پر بلا لیا زہرانے میں صادق سنجرانی، عبدالقدوس بزنجو، عبدالقادر، احمد خان، منظور کاکر، نصیب اللہ بازائی اور دیگر عراقین شریک ہوں گے وزیرعالہ جام کمال کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر مشاورت ہوگی لہر دیر کے علاقے میں جنازے میں فائرنگ کے واقعے میں جام حق افراد کو آبائی علاقوں میں سپوردے خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت گزشتہ روز جنازے میں شریک دو فریقین کے درمیان زمین کے تنازے پر فائرنگ ہوئی تھی جس میں سابق صوبائی وزیر کے دو بیٹوں سمیت آٹھ افراد جانبہک اور پندران زخمی ہوئے تھے ملک بھر میں انصداد پولیو مہم کا آغاز وزیر آزم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا گزشتہ سات ماہ سے پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا روہ ماہ چار کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا حدف ہے پولیو مہم میں ویٹامین اے کی اضافی قراغ بھی دی جائے گی روہ سال کی تیسری قومین صدادے پولیو مہم میں دو لاکھ نوے ہزار برکرز حصہ لے رہے ہیں ملک بھر میں کورونا کی چوتھی لہر کے وار جاری ایک دن میں 68 افراد زندگی کی بازی ہار گئے انسی او سی کے مطابق 24 گھنٹوں میں 2928 نئے مریض رپورٹ ہوئے مسلسل تیسرے روز بھی کورونا مصبت کیسز کی شرعہ 6 فیصد سے کم رہی پنجاب میں کورونا کیسز کی شرعہ 6.8 فیصد سندھ میں 4.8 خیبر پختونخواہ میں 5 اور بلوچستان میں 2 فیصد ریکارڈ کی گئی کراوچی میں سورج آج بھی آگ برساتا رہا مہم پہ موسمیات کے مطابق سمندری ہوائے بند ہونے سے حبس کی شدت میں مزید اضافہ ہوا ملک بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خوشک رہا کشمیر میں چند مقامات پر گرد چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکام صادق آباد میں سفید مکھی کا کپاس کی فصل پر حملہ کسانوں کی مشکلات میں اضافہ محکمہ زراد بھی حرکت میں آگیا ٹیم اے فیلڈ میں پہنچ گئیں ڈیپٹی ڈیریکٹر زراد کا کہنا ہے ڈیسٹرکٹ لیول پر سفید مکھی کے خاتمے کے لیے لائے ہائے عمل تیار کر لیا ہے کپاس کے کاشتکار فوری طور پر ٹھنڈے پانی کا سپری کریں تاکہ سفید مکھی کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے ڈالر کی قیمت میں ایک کمی کا سلسلہ جاری انٹر بینک میں ڈالر مزید 38 پیسے سستا 160 روپے 80 پیسے کا ہو گیا گزشتہ روز ڈالر تاریخ کی نئی بلند سطح 119 روپے 12 پیسے پر بند ہوا تھا اور معصیقی سے محبت کرنے والے استاد امانت علی خان کو کیسے بھول سکتے ہیں خوبصورت آواز کے مالک کو پرستاروں سے جدا ہوئے 47 برس بیٹھ گئے استاد امانت علی خان کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سمیت کئی ایوارڈ سے نوازا گیا پٹیالا گھرانے کے کلاسیکل گائک کے گائیگیت آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں ویلکم بیک ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبروں کی تفصیل کراچی ٹرافک پولیس کے اہلکار صرف ٹرافک کنٹرول ہی نہیں کرتے بلکہ وقت آنے پر ایکشن بھی دکھا دیتے ہیں مزید ایوارڈ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹرافک پولیس بھی کسی سے کم نہیں سی ویو پر ٹرافک پولیس کے سب انسپیکٹر نے دو ڈاکو پکڑ لیے ملزمان شہری کو لوٹ کر فرار ہو رہے تھے کہ سب انسپیکٹر عبدالرزاق اہلکار آکاش اور موسن ڈیوٹی پر موجود تھے شہری نے شور مچایا تو ٹرافک پولیس چوکن نہ ہو گئی بھاگتے ملزم کو سرکاری اصلے کے زور پر روکا اور دھڑ دیا ٹرافک پولیس کو ایکشن کرتا دیکھ کر شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی شہریوں کا کہنا تھا کہ ٹرافک پولیس عوام کے لیے سڑکوں پر ہر وقت موجود رہتی ہے ملزمان سے موبائل فون اور نگدی بھی برامت کر دی گئی ٹرافک پولیس اہلکار درکشہ سیکشن سے تعلق رکھتے ہیں ٹرافک پولیس اہلکاروں کی بہدری اور بروقت کاروائی دیگر ٹرافک پولیس اہلکاروں کے لیے ایک مثال ہے تیمڑ شکیل ٹیلی نیوز کراچی ادھر شہر قائد کی معروف ایمیجنا روڈ پر سڑک کے نیچے سے آنے والی پورسرار آوازوں نے شہریوں کو خوفزدہ کر دیا دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ یہ ویڈیو شہر کی معروف ایمیجنا روڈ کی الیکٹرونک مارکٹ کے امن ٹاور کے اکپ کے علاقے کی ہے جہاں ہر وقت لوگوں کا حجوم رہتا ہے اس جگہ گزشتہ دو روز سے فٹ پاک کے قریب سڑک کے نیچے سے انتہائی پریشر کے ساتھ عجیب و غریب آوازیں گونج رہی ہیں جس سے لوگ خوفزدہ ہیں اور مقامی بلدیاتی اداروں کو بھی آگا کیا گیا لیکن تحال اس پورسرار آواز کا پتہ لگانے کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے لوگوں کا کہنا ہے کہ زمین سے آنے والی آواز کا شور بڑھتا جا رہا ہے اور خدشہ ہے کہ کہیں کوئی جان لیوہ حادثہ پیش نہ آ جائے ان کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ کو اس سنگین صورتحال کا فوری نوٹس لینا چاہیے سٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے کراچی کے شہری تشویش میں مبتلا ہیں جانتی ہیں اس ریپورٹ میں کراچی کے تجارتی مراکش شاراہیں گلیاں محلے جرائم پیشہ ناصر کے نشانے پر دن دہاڑے وارداتوں سے شہری تشویش میں مبتلا ہو گئے پولس سٹریٹ کرائم کی تیزی سے بڑھتی ہوئی وارداتوں پر کابو پانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے گزشتہ روز گلشن بہار اورنگی ٹاؤن کے ایک مارٹ پر ڈاکووں نے دن دہاڑے دعویٰ بول دیا اس واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج ٹیلین نیوز نے حاصل کر لی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکو انتہائی تسلی کے ساتھ مارٹ میں داخل ہونے کے بعد کیشئر اور موجود کسٹمر سے نگدی اور موبائل لوٹ کر انہیں ایک جانب بھیج رہے ہیں اور لگتا ہے کہ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں شہر کی سڑکوں پر دندناتے یہ سٹریٹ کرمینلز اور ڈاکو پولس کی کارکردگی پر سوالیاں نشان ہیں اور آپ کو بتائیں استاد امانت علی خان کو پرستاروں سے بچھڑے سنتالیس پرس بیٹھ گئے ان کی فنی زندگی کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ سروں کے بیتاج باقشاہ استاد امانت علی خان کی آج برسی منائی جا رہی ہے موسیقی کی باقاعدہ تعلیم کی حصول کے بعد امانت علی خان اپنے بھائی استاد فتح علی خان کے ساتھ مل کر گایا کرتے تھے جلد ہی یہ جوڑی مقبولیت کی چوٹی پر پہنچ گئی بعد ازا ریڈیو پاکستان میں موسیقی کے سر بکھیرنے لگی اور قبولیت سند عام ہوئی خدا نے استاد امانت علی خان کو میٹھے لہجے اور امدہ آواز سے نوازا تھا انہوں نے کم عمری میں ہی دادرہ، ٹھمری، کافی اور غزل کی گائیکی میں مہارت حاصل کر لی تھی آج بھی استاد امانت علی خان کے گائے ہوئے کلاسیکل گیت اور غزلیں سن کر ان کے مدہوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں ان کے گائے ہوئے چند مشہور گیتوں میں ہوتوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے چاند میری زمین، پھول میرا وطن، موسم بدلہ، رد گدرائی، اہل جنوب بے باق ہوئے اور یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے بھی شامل ہیں استاد امانت علی خان کا اندکال باون سال کی عمر میں انیس سو چوہتر میں ہوا استاد امانت علی خان کے حوالے سے ریپورٹ آپ نے جانی ٹیلی نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز موسیقی